تو اس میں پولس ہمارے ہی پیچھے بے طریقے سے پڑی ہے اور ہمارا گھر بھی پورا ٹوڑ دیا ہمارے بچے بھی پریسان ہیں پورا محلہ پریسان ہے کیا لگتا ہے جو گھر ٹوڑنے کی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حاج شہزاد عالم صاحب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شار میں غصداخی کی تھی رامگری مہاراج نے ان کے خلاف جب وہ احفایات درج کرنے کے لئے گئے تو وہاں پر کچھ بی جی بی کے کارے کرتا ہو انہیں پولس پر جو وہاں کی چوکی ہے اس پر دھاوا گول دیا اس میں سے چند پولس والے بھی زخمی ہوئے لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ الزام جو لگایا جا رہا گیا وہ الزام حاج شہزاد عالم پر لگایا جا رہا گیا اس لئے جب حاج شہزاد عالم سے ایک پترکار نے جو وہاں جا کر کے اس کی پوری تفتیش کی پوری جانکاری کی تو حاج شہزاد عالم نے اس وارے میں کیا کہا جو چھترپور میں پولس پر حملہ ہوا انہوں نے کیا بتایا آئیے اسے سنتے گے پھر آگے اور آپ کو بتانی کوشش کریں گے سہدہ جو چھترپور میں بلبا ہوا ہے اس میں آپ کو مقاروپی بنایا ہے کتنا ہاتھ ہے آپ کا اس بلبین ہم لوگ تو وہاں پر ایول گیاپن دینے گئے تھے اور اس میں میں جو تھے ہمارے صدر صاحب تھے جاوید علی ہم لوگوں گیاپن دینے گئے ان کے ساتھ کافی مسلم سمدائے کے لوگ بھی تھے بہاں گئے تو وہاں ٹی آئی صاحب لیٹ آئے ایک ڈیڑھ گھنٹہ بہاں ہو گیا تو لوگ اکھٹے ہو گئے زیادہ جب ٹی آئی صاحب آئے تو جنتہ بے کابو ہو چکی تھی اور دھککہ مکی بہاں چل رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک دو دن میں تین دن میں فائی آئر کریں گے پر وہ جنتہ مان رہی تھی جب جنتہ نہیں مانی تو پھر دھککہ مکی ہوئی ان سے لاتھی چارج کر رہا پولیس والوں نے تو پھر ان لوگ کس نے پتھراو کر دیا یہ ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا اور ہمیں تو جبرجستی اس میں فسایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اس ٹائم پہ ایڈیسنل ایس پی صاحب تھے ڈپٹی کلیکٹر صاحب تھے ایس ڈی ایم صاحب تھے ان کے ساتھ ہم کھڑے تھے اور ہم نے جا کے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھیڑ کو روکو تو ہم نے جا کے بھیڑ کو روکا ان کو سمجھایا اور دونوں طرف سے لاتھی چارج ادھر سے چل رہا تھا ادھر سے پتھر چل رہے تھے تو پھر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے اور اس کے جب کی ہم لوگوں کا کوئی رول نہیں ہمارا اور ہمارا پورا مکان ٹوڑ دیا گیا ہمارے پورے گھر والوں کو پریسان کرا جا رہا اور ہم بھی بری طریقے سے پریسان ہے اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپدری کرتے ہیں جبکہ تیرہ چودہ سال سے ہم لوگ تنجیم چلا رہے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں کبھی بھی ایسی گھٹنا کبھی بھی چھترپور میں نہیں ہوئی میں بھی صدر رہ چکا ہوں میرے سامنے بھی کبھی ایسی گھٹنا نہیں ہوئی پر یہ جو پہلی ایسی گھٹنا ہے اور اس میں مجھے ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے جبکہ میں برساسن کے ساتھ تھا کبھی ہم لوگوں نے ایسی حرکت کی نہیں تو کیا اس بھیڑ میں کچھ آساماجک تطب ہو سکتے ہیں جو اس طریقے کی حرکت ایک سنیے جو طریقے سے کی گئی ہو یہ اب اس کو تو ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ بھیڑ اتنی تھی کہ اس میں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کون کیسے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے تو وہ آساماجک تطب کیونکہ اس طریقے کی جو گھٹنا گھٹاتے ہیں وہ آساماجک تطب ہی ہوتے ہیں باقی جو اچھے لوگ تھے وہ تو کیول گیاپندے نے آئے تھے گیاپندے کے اپنے چلے جاتے ہیں تو اس میں پولس ہمارے ہی پیچھے بے طریقے سے پڑی ہے اور ہمارا گھر بھی پورا ٹوڑ دیا ہمارے بچے بھی پریسان ہیں پورا محلہ پریسان ہیں کیا لگتا ہے جو گھر توڑنے کی بڑی آلیسان کو اٹھی ہے آپ کی وہ توڑنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ کوئی سڑیانت ہے پرسات پولس پرساسن کا یا پرساسن کا یہ مجھے ٹارگٹ بنایا گیا جبکہ میرا کوئی ایسا آج تک کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے جس میں میں نے کوئی ایسی گھٹنا کو انجام دیا ہو تو کیا چاہیتے ہیں اب آپ کس طریقے کا نیائے چاہیتے ہیں ہم مخمنطری جی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے نردیشن میں جو یہ کارروائی ہوئی ہے تو ہمارا تو مکان ٹوٹ گیا پر ہم آپ سے یہ گوجارش